بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے سلحج کے دنوں کی عبادت یا حج کے دنوں میں دس دنوں کی اہمیت کے سب سے افضل دس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سلحج کے شروع کے دس دن میں کی جانے والے اعمال اور دنوں کی نزدیک سیادہ محبوب پسندیدہ ہیں ان دنوں میں کیے جانے والے عمل روزہ رکھنا حج اور عمرہ کرنا قربانی کرنا تخبیرات پڑھنا ذکر کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا روزہ سلحج کے ایک تاریخ سے نو تک روزہ رکھنا سنت ہے اور خاص طور پر نو تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے جو یومِ عرفات کا روزہ بھی کہلاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ انسان کے ایک سال کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے حج اور عمرہ اور قربانی حدیثوں میں آتا ہے کہ حج عمرہ اور قربانی اس مہینے کی سب سے بہترین عمل ہیں تو جب جس پر یہ عمل ہو جائے کرنا چاہیے جس پر فرض ہے یا نہیں اس کے لئے کسی عالم سے پوچھ لیں تک بھی رات پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو تاریخ کی فجر میرا تاریخ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں یہ سنت ہے ذکر کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے شروع کے دس دنوں میں ذکر کے لئے تو اور بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے استغفار دروت شریف وغیرہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو ان دنوں میں اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں خاص یاد رکھئے گا اللہ حافظ